بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میری تمام یوٹیوب فیملی کیسے ہیں اب سب لوگ امید کرتی ہوں گے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور بہت اچھے سے گارننگ بھی کہہ رہے ہوں گے تو دیئر فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جاریوں کہ آپ سرڈیوں میں سبز میرچ کیسے لگا سکتے ہیں سبز میرچ ٹماٹر دھنیا یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ہر کھانے کے لیے کچن میں مطلب ہنڈیا ہر ہنڈیا جو بنتی ہے دال سے لے کے آپ کہہ لیں کہ سبزی تک ان سب کی یہ بیسک ضرورت ہوتی ہیں جن کا ہر گھر میں ہونا بہت ضروری ہے میں نے سرڈیوں میں آپ کو بتایا کہ دیسمبر کا مہینہ ابھی بھی آپ بہت دیر ساری سبزیاں لگا سکتے ہیں دیسمبر میں میں ہر ویڈیو میں یہ ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ دیسمبر کے کچھ دن باقی ہیں تو آپ یہ ضرور لگائیں ان میں میں نے بولا تھا کہ ٹماٹر لگا سکتے ہیں مولی آپ لگا سکتے ہیں شملہ میچ لگا سکتے ہیں آپ پیاز لسن آپ سٹوبری آپ سونف بھی لگا سکتے ہیں لیفی ویڈیٹیبلز میں میتھی پالک دھنیا چکندر ساگ پھر گاجر ہری میچیں جس کی آج ویڈیو بناؤں گی ہری میچیں لگا سکتے ہیں آپ شملہ میچ لگا سکتے ہیں بینگن بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ آلو براکلی پھول گوبی بند گوبی جس کو پتہ گوبی بھی کہتے ہیں جو کہ یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلات پتہ آئیس بیک آگے میں آپ کو دکھاتے جاؤں تو دوسری طرف ہے میرے پارسلے مطلب یہ ساری سبزیاں آپ سردی میں ابھی دیسمبر کے مہینے بھی بھی لگا سکتے ہیں دوڑیے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سبز میچ یہ دیکھیں آپ سبز میچ یقین کریں کہ اتنی میں لے چکی ہوں اورگینک سبز میچیں تو اتنی دیر ابھی بھی یہ دیکھیں یہ میرے پہوزے پہ کتنی لگی ہوئی ہیں کہ آپ کو کہہ لیں کہ میرچ لگانے کا جو صحیح موسم جس کو پریفر کرتے ہیں وہ اگانے کا وقت ہوتا ہے فروری مارچ میں آپ لگائیں فروری مارچ یعنی جو کہ آپ کہلیں کہ اس کے بعد گرمیوں کا سٹارٹ ہو جاننا ہوتا ہے جو آپ ستمبر اکتوبر اکتوبر میں لگائیں اب دسمبر ہے اب دسمبر میں بھی لگا سکتے ہیں تھوڑی سی کیر کرنی پڑتی ہے تھوڑا سے دھیان رکھنا پڑے گا تھوڑی سی چند باتوں وہ خیار رکھیں گے تو آپ کو بہت جل سبز میچیں ملیں گے بلکل اسی طرح جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ان پودوں کو کتنی دھیر ہیں ایک پودا نہیں میرے گارڈن میں بہت دھیروں پودے ہیں اور اتنی سبز میچیں ہیں کہ یہ تین گریں کہ توڑ کے ہارویسٹ کرتے ہیں میری پانی ویڈیز دیکھئے گا میں کتنی دفعہ ہارویسٹن لے چکے ہیں بانڈ بھی چکے ہیں میری پر ریڈ بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اول تو اورگینک ملتی نہیں ہے آپ اگر سبز میچوں کا ریڈ پتا کریں تو کتنی مہنگی ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ صحت کے لیے یہ بہت اچھی ہیں تو لگائیں تو ڈیو فرنڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دسمبر ہے اس کی پینیری ملے گی آپ کو آپ نرسری جائیں اس کی پود تیار کرنے کی بجائے پود تیار کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور محنت طلب بھی ہے اور اگر آپ بیزی ہیں مطلب اتنا ٹائم نہیں ہے تو مارکٹ جاتے ہیں نرسریوں کے پاس بزر ہوتا ہے کسی آپ کے گھر کے مرد جاتے ہیں ان سے کہا کہ آپ دیکھیں کہ پولی بیگ ایک چوٹا سا ہوتا ہے تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر علیدہ سنگل پودہ بھی مل جاتا ہے یہ سنگل پودہ ہے دیکھیں کتنی دھیر مچے ہیں اور یہ میں پانچویں دفعہ اس پہ یہ آئی ہیں آپ انتازہ کریں گے میں جھوٹ بلکل نہیں بورے اس کے پاس بیٹھی ہوں اللہ جانتا ہے کہ اتنی میں ہارویسٹنگ اس سے لے چکی ہوں ایک ہی پودہ ہے تو آپ ان سے کہہ کہ وہ زیادہ نہیں تو تھیلی میں ایک ہاتھ پودہ مانگوالے اگر آپ پنیری کا گملہ لیتے ہیں تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کتنے پودے ہیں پچاس سکتر سو اتنے تکہ مل جائے گا اگر آپ کے گرونڈ سوڈ پہ کوئی جگہ کیا رہی ہے تو آپ اس کے اندر لگائیں پھر تو وہ آپ گملہ ہی لے سب سے پہلے ڈیئے فرینڈز آپ پنیری لیں برائے میربانی پود تیار کرنے میں پچیس سے تیس دن لگیں گے پھر اس کو آپ نے گملے میں شیفٹ کرنا ہے تو یہ ہے کہ ڈیریکٹ آپ وہ لیں پود بنی نرسری سے اس کی پنیری لیں وہ لگائیں اس کے لئے گملہ کتنا چاہیے تو ڈیئے فرینڈز جس طرح یہ ایک پودہ ہے اتنا صحتمت پودے کے لئے آپ اگر آپ اتنی ڈھیل مچھے لینے چاہتی ہے تو آپ بارہ انچ کے گملے میں ایک ہی پودہ لگائے ہاں اگر آپ کا 24 یا 20 انچ کے تو اتنا صحت مد اگر پودہ لینا جو کہ میں نے کبھی نہیں لی وہ کس طرح تیار کرنے اس کو دیکھ گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح بنانی ہے 12 انچ کا گملہ لے لیا گملہ اگر آپ نرسری سے لے رہے ہیں تو آپ نے مٹی ڈالوانی ہے یا میری ایزی اور لو بجٹ گارننگ پرانی ہونی چاہیے وہ ضرور اس کے اندر 30 پرسن مکس کروائیں 30 سے 40 60 پرسن اگر مٹی ہے تو 40 پرسن اس کے اندر مکس کروا کے گملے میں مٹی بلوال ہے پرسن گملے میں ایک آدھ پودے والی ہے اگر خود گھر آکے لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پرسن گھر لگانا چاہے لگانا چاہے آپ لگوا کے لگوانا سب سے بڑی بات ایک تو جب آپ نے گملے میں لگوانا تو جو بھی طرح گھر کی ویس ہز کو یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیر فرن اس کے اپنے ڈرینج 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 کرتا ہے اس کا بہت خیار رکھنا ہے اس کے ڈرینج ڈرینج ڈلوانی اس کے اوپر کوئی چھوٹا سا آپ کہلیں بٹا پتھر رکھوا لیجئے گا تاکہ اس سے وہ جو پانی مٹی ہے وہ ڈرینج 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 رکھے تو اس کو بند نہ کر دے پانی کے ڈرینج اس کو دو سے تین دن چھوٹا رکھیں سردیاں سردیوں میں دھوپ اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ دو دن اس کو دو سے چار دن اس کو چھوٹا رکھیں جب آپ دیکھیں گے پودا جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو اٹھا کے آپ کوئی دیئے فرنڈ اس کو لا کے آپ سامنے جہاں تیز دو پہ وہاں رکھتے آپ ادھر رکھنے کے بعد اس کو آپ اپنے دو میں رکھ دیا دو میں رکھ دیا آپ اس کو کوئی کھاد نہیں دینی جو چیز اس کے اندر ہے وہ کافی کافی ہے دوسرا یہ رات کو کورے سے بچانے کے پولیتھن بیگ دے دیں وہ بہت ضروری ہے کہ کورے سے بچا رہے گا اس کی گروہ بڑی اچھی ہوگی رات کو ہیٹ بھی پہنٹی رہ گی تو اس کے بعد آپ نے کورے سے بچا لیا اس کی گروہ اور اس کو پانی زیادہ نہیں دینا جب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہلکی نمی اس کی رکھنی ہے ہلکی نمی کے بعد اگر اوپر والی تھوڑی اس کی مٹی ٹرائے ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو پانی دیں پانی دینے کے بعد دیکھیں کہ آپ کا پودہ کتنی اچھی گروہ کرنے لگ جائے گا تو جب وہ سنبل کے آپ کہلیں اس کی پروننگ کرنا شروع کر دیں جب آپ پودہ ایک ہاتھ کے برابر ہو جائے گا تو اس کے اوپر اگر ہو گیا تو اس میں آپ کھات دینا شروع کریں جو کہ لیکوڈ کھات جو کہ میں سب کو بتاتی ہوں کہ لیکوڈ کھات دیں آپ کچھن ویس ٹائپ کا پتہ پتہ ہیں جتنے چھلکے ہیں جتنے چھلکے ہیں ان کو بھگو کے رکھ دیں تین چار دن کے بعد پانی مکس کریں کے بعد ان کو اس پودے نے دیا تقریبا ہر پندرہ دن بعد اس کو لیکوڈ فرٹی لائزر دیتے رہیں لیکوڈ فرٹی لائزر کے بعد یہ فرینڈز آپ اس کی پھوننگ بھی آپ نے کر دی لیکوڈ فرٹی لائزر بھی دینا شروع کر دیا تو اگر آپ دیکھیں لیف مائنر مائنر پھول اٹیک ہوتا ہاں لیف کر لائزر نیم کے پتے لائزر سپری کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کی گوڑی ضرور کر رہیں پولینیشن ان کی ہوتی رہے گی دیکھیں جب پھول نکل شروع ہو گئے دیکھیں ابھی کس پھول لگا ہے پھول آپ کو نظر آرہ ہیں بڑی اچھی پولینیشن ہوتی رہتی ہے تو اسے انشاءاللہ پھل بھی زیادہ بنے گا تو ورنہ آپ اس کو ہلکا سا حل آئیں تو پولینیشن اس کی بڑی اچھی ہوتی جائے گی ہوا کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے پولینیٹر جو فرینڈ مطلب آپ تتلیاں کہہ لیں آپ شہد دیکھیں کہ پودا بھی بشی ہوگا اور صحت مند ہو جائے اور پھل بھی اتنا دیر ہوگا اور جب آپ لیکوڈ فرٹی کیچن ویسٹ یعنی فروٹ اور چھلکوں سے بنائیں گے صرف آپ دیں اور اسی صورت میں یہ ارگینک ویڈی کی اجازت چاہوں گی کہ یہ دیکھیں میں نے کتنے پھول بھی سا ان کے ساتھ لگائی ہیں تو ڈیر فرنڈز آپ بھی اسی طرح کریں انشاءاللہ بہت اچھا آپ لگے گا تو ڈیر فرنڈز مجھے اجازت دیں جائیں کیس اچھ